کئی سے پہلے ایمان ہے خربان جائیں آج کل ایک تقریر کو ویرل کر آئے خارجی کتہ حدر آباد کا اور اپنے نام کے آگے شہباز دکر لکھتا ہے شہباز بندہ نماز کا لقب ہے یہ مسجد کے موزن کا بیٹا زکاة و فطرے پہ جس کی زندگی گزری یہ مدرگوں کی مقابلہ کر رہا ہے ایک کوئی خارجی میری تقریر لوٹ کر دیا آگے کاتا پچھے کاتا کات کے ڈال دیا اور انہیں بھوکنا شروع کر دیا اب جس سلسلے سے تو مورید ہے کم از کم اپنے پیر کی بات تو لاج رکھ لیتا تیرے پیر نے کیا سکھایا آلہ حضرت احمد عزقہ نے وہ کہتے ہیں کہ یا غوث تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نجبت یا غوث تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نجبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا پیرانے پیر آپ کا در ہے در پہ کتہ ہے اور احمد رضا کو در کے کتے سے نجبت ہے تیرے پیر کو غوث آدم کے در کے کتے سے نجبت ہے اور قادم پاشا کو در سے نجبت ہے ادب میں رہے گھر میرا کوئی دور نہیں تھا مجھے ٹیلی فون کر لیتا کہ حضرت یہ کیسٹ آئیے آپ کیا فرماتے ہیں نہ میرے کو فون کر آنا میرے کسی آدمی کو فون کر آنا کسی کو بھیجایا جلسے کر لیا اوہ کیسٹ آئیے اس کے جلسے کی للکار ہے للکار ہے لونڈے بکا رہے ہیں شیر کی للکار ہے کہیں کہیں گاؤں میں تقریر کر کے بول رہا شیر کی للکار ہے شیر تین قسم کے ہوتے ہیں ایک جنگل کا ایک زو کا ایک سرکس کا جنگل کے شیر کے خرید تو کوئی نہیں جاتے سرکس زو کے شیر کے پاس موں پھلیاں پھیکتے لوگ اور سرکس کے شیر کا یہ عالم ہے کہ ہنٹر لے کے کھڑا ناچ رہا ہونے یوں کرت یوں ناچ رہا یوں کرت یوں ناچ رہا ایک سرکس کے شیر پیٹالیس سال سے پورے ہندوستان میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کاظم پاشا کا ہاتھ پکڑے ہو میں نے تو ہندوستان کے خلیفتیں کیے ہیں لیکن کم از کم اپنی نظمت کا تو خیال کر لیتا جس کا تُو کہلاتا ہے نا آلہ حضرت میرے پیر ہیں تو پیر کی بات تو سن لیتا تیرے پیر نے تجھے شجرہ لکھایا کہ دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر وہ رسول اللہ کی آل کے خادم بنا کے گئے اور تُو بھوک رہا ہے یہی فاضلِ برحلی مولانا عمد عزاقہ صاحب لکھتے ہیں کہ یا غوث بیری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا پیرانِ پیر احمد عزاقہ آپ کے در کا وہ کتہ ہے کہ بغداد کے کتے اس کی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ احمد عزاقہ بیٹھا ہے ہندوستان میں اور پیرا دیرا بغداد کا بیٹھا ہے ہندوستان میں اور پیرے داری کر رہا بغداد کی میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا کتے کا کام کیا ہے گھر کی بولیے گھر کی رکھوالی کرنا کتے کا کام گھر کی رکھوالی کرنا ہے مالک کو دیکھ کے دم ہلانا اور دشمن کو دیکھ کے بھوکنا یہ کونسا کتہ ہے جو گھر والوں پہ بھوک رہا ہے جو کتے گھر والوں پہ بھوکتے ہیں اس کو بلدیا کے حوالے کر دیتے ہیں پاگل ہو گیا زہر ڈال دو گیا ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں اور سادات ایک ارام کا تو کچھ بگڑتا بھی نہیں یزید کی تلوار نسلِ رسول کو ختم نہیں کر سکی تو یہ مولویوں کی بکوا سب کو ختم کر دے گی اللہ عرب تبارک و تعالی جس نسل کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے